موسیقی موسیقی امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سو لوگ جانتے ہیں علیہلت انڈ ہرپ روڑ کوئن کے نام سے میری ویب سائیڈ ہے اسی نام سے میرا فیس بک پیج بھی ہے اور اسی نام سے میرا یوٹیو چینل بھی ہے آپ لوگ جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں مجھے سسکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو میری ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کن وجوہات کے اوپر جو ہیں پوچھنا چاہتے ہیں یا کون سے مشرعات آپ لینا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک سداس پرسن پوزیٹیو نسخہ جات لا کے دوں گا جس سے آپ کی بیماری انشاءاللہ ریکوور ہوگی ایسے مجھے بہت سے بھائیوں کی میل آ رہی تھی کمنٹ بھی آ رہے تھے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ سر آپ کچھ ایسا ہمیں بتا دیں جس میں جو ہے ڈیٹ سپم جو ہیں یا ٹیسٹا سٹونز ان کو ہم بولتے ہیں وہ ویک ہوں تو ان کو کسٹا انکریز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب جو بیماریاں ہیں یہ ہوتی ہیں آپ جریان سے ہوتی ہیں جریان سکاوت ارس صورت انزال کیک ہے اور آپ کو بلا وجہ احتلام کی زیادتی یہ ان کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی جو منی ہے وہ اتنی پتلی ہو جاتی ہے اور منی کے سیلز جو ہیں وہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی جو ہے ریاکٹیو نہیں رہتے آپ کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فیادہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ اگر اولاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنے ویک ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس کابل نہیں ہوتے ان میں اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے اس کو گروہ کر سکے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے سیلز بالکل جو ہے ویک ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں تو میں نے جو ہے کافی ریسرچ کی اور کافی جو ہے اس نسخے کو عزم ہوایا اور کچھ ایسی چیزیں آپ کے لیے میں لے کے ہوں جو کہ 110% ایکوریٹ ہیں جس میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ 110% جو ہے پوچٹیو ریزلٹ ملے گا آپ کے سپم کی کپیسٹی بھی بڑھے گی وہ سٹرونگ بھی ہوں گے آپ کا سیکس بھی سٹرونگ ہوگا اگر آپ کو سیکس کرنے کا دل نہیں کرتا اور آپ ایک دفعہ کرتے ہیں اور دوبارہ سے اگر آپ کا کرنے کیا مائنڈ ہے پھر آپ کا جو ہے وہ آپ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہیں سپم یا آپ کی جو منٹلی جو کپیسٹی ہے سیکس کی وہ ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے ان بیماریوں کی وجہ سے اسی طرح یہ آپ جو ہے سیکس کا تو موڈ ہوتا ہے آپ کا کرنے کا لیکن جیسے ہی آپ کی ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ جو ہیں تھک جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں اس طرح کی بھی جو ہیں میرے سامنے جو ہیں وہ انفرمیشنز آئی کچھ بھائیوں نے بتایا کافی کہ سر ہم جب سیکس کرنے کی موڈ کو پورا بنا بھی لیتے ہیں تو کرنے لگتے ہیں تو بس پیچھے ہٹ جاتے ہیں دل نہیں کرتا کرنے کا تو بہت ویکنیس ہو جاتی ہے یا سیکس کر لیتے ہیں تو پھر بیٹنیس ہو جاتی ہے تو میں جو ہیں ایسے اب آپ کو کچھ فروٹس بتا رہا ہوں کچھ ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ جو ہے اس کو انشاءاللہ ریکور کر لیں گے میں جو آپ کو بتانے لگوں آپ کرنے لیو نوڈ کر لیں اور اس کو اپنی جو آپ کی زندگی ہے اس میں استعمال کریں اور کنٹینیو کرتے رہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز میں نے آپ کو بتانے لگا جس کا پوزٹیو ریکشن نہ ہو کیونکہ جو چیز میں آپ بتاؤں گے اس کا انشاءاللہ پوزٹیو ریکشن ہوگا اور آپ کو وہ 110 پرشن فائدہ دے گی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ نوڈ فرما رہے نمبر ایک چیز آپ نے گارلک کا استعمال کرنا ہے لسن کا بہت زیادہ جو ہے آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اس کو کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کا ریکشن بھی ہو جائے گا گارلک کا کیونکہ اگر تو آپ کو اس کو نورملی روٹین میں استعمال کرتے جیسے لسن کی دو سے تین گولیاں آپ لے لیتے ہیں روز کی جویں جنہوں کو بولتے ہیں کچھ بندے تو وہ اگر آپ لے لیتے ہیں اور تین سے چار گولیاں اور ان کا پیس بنا لیتے ہیں اور پیر کے کھانے کے ساتھ اور رات کے کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں تو جتنے بھی آپ کی ڈیڈ سیلز ہیں جتنی بھی آپ کی سیکس کپیسٹی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے جتنی بھی آپ کی رگیں ہیں انٹرنلی طور پر وہ سب کو یہ کھول دیتی ہے نمبر دو جو چیز نیک ہوتا ہے وہ ہے آپ کا کھیرا جس کا آپ کو کمبر بولتے ہیں یہ بھی آپ کے سیکس میں بہت زیادہ مائنی رکھتا ہے یہ بھی آپ کو سیکس کپیسٹی دیتا ہے اور اس سے بھی آپ کے سیکس میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے سپم میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح نمبر تین چیز آپ کا پیاز ہے یہ بھی آپ کے سیکس میں بہت زیادہ جو ہے جو ہے بروتری کرتا ہے آپ کی جو منی ہے اس کو جو ہے بنانے میں کافی مادد دیتا ہے آپ کے سپم کو سٹرونگ کرتا ہے وہ سٹرونگ کرتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے دیکھیں آپ کی سبز میرچ جو ہے سبز میرچ بھی آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ سیس کے وپر جو ہے ورک کرتی ہے آپ کے جو ویک سیلز ہیں ان کو جو ہے وہ ریکاوری کی طرف لے کے جاتی ہے کیونکہ اگر آپ بیچ کے ساتھ کھائیں گے تو تب بھی فیدہ اگر آپ بیچ نہیں بھی کھا سکتے نکال کے کھائیں گے تب بھی اس کا فیدہ اس کا کوئی وہ ریاکشن نہیں ہے اس کے بعد آپ جو ہے پھلو میں اگر آ جاتے ہیں تو پھلو میں آپ کو میں جو بتانے لگوں نمبر ایک کیلہ کیلے کا استعمال بہت زیادہ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے ٹیسٹسٹون آپ کے سیکس کو کافی سٹرونگ کرتا ہے نمبر دو اسی طرح ہی آپ کا جو ہے آپ کا انار آ جاتا ہے پومی گریٹ آ جاتا ہے آپ کا انار بھی آپ کے سیکس کو بہت زیادہ سٹرونگ کرتا ہے آپ کے ڈیٹ سپرمز کو جو ہے وہ جو ویک سپرمز ہیں ڈیٹ سے مراد جو ویک سپرم ایک تو بالکل ہی جو پیدا نہیں ہے وہ نہیں جو ویک سپرم ہے جو کسی کابل نہیں ہوتے تو ہیں لیکن کابل نہیں ہوتے وہ ویک سیلس کو جو ہے وہ آپ کا انار کا جوس آپ نکال لیں وہ پیئیں ٹھیک ہے نمبر تین چیز آپ کو میں بتانے گا سٹروبری سٹروبری آپ لوگ کومنلی جو ہے وہ یوز کرتے بھی ہیں اور آپ اس کو زیادہ کپیسٹی میں یوز کریں اس کا شیک منا کے آپ پیئیں سٹروبری کا تو انشاءاللہ یہ جو سٹروبری آپ کو بہت زیادہ جو ہے آپ کے سپرم کو ٹیسٹسٹونز کو پیدا کرے گی بہت زیادہ فاسٹ اور اسی طرح ہی آپ کا جو ٹماتر ہے ٹماتر کا جوس کافی لوگ جو ہیں وہ پیتے ہیں ٹماتر کا جوس ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو ٹماتر ہیں ان کے اپنے جوس نکال لینے یہ اگر آپ نہیں نکال سکتے تو آپ اس کو جو ہے ایزا سیلڈ کھا سکتے ہیں ٹماتر کو ٹھیک ہے اور آپ اس کا استعمال رکھیں ٹماتر کا استعمال رکھیں اس کے بعد جو ہے آپ کی آجاتا ہے جو لاست چیز میں آپ کو بتانے لگوں اس میں آپ نے اگر آپ کا میدہ ایکسپٹ کرے تو آپ کی ڈیٹ ڈیٹ کیا خجور آپ خجور کا استعمال کریں خجور کا اس طرح استعمال کریں یا تو آپ صبح نہار مو خجور کو لے لیں اور اس کو جو ہے آپ چار سے پانچ خجوریں جو ہیں وہ کھائیں اور اس سے جو ہے اس کے بعد آپ نیم گروہ دودھ پی لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ بہت زیادہ فیاد دے گی یہاں تک کہ آپ کے سیکس کے ساتھ آپ کی جو دوسری قوت ہے مردانہ قوت جو ہے اس میں بھی اضافہ کرے گی اگر آپ ویل لفٹنگ کرتے ہیں تو یہ اس کے لئے بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دے گی کہ وہ آپ کی سیکس پاور کے ساتھ آپ کی مین پاور بھی جو ہے وہ بڑھائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے خجور کے اوپر تو ایک حدیث بھی ہے میں آپ کو تھوڑی سی آئیڈیا دیتا ہوں کہ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر آپ تین سے چار خجوریں روز کی کھاتے ہیں نمبر ایک چیز کے آپ پہ زیرک اثر نہیں ہوگا سامپ کے اور نمبر دو چیز آپ پہ کبھی کالا جادو نہیں ہوگا تو یہ جو حدیث ہے یہ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ خجور کے بارے میں جو ہے یہ کتنی بڑی یہ چیز ہے کتنا بڑا قدرت کا ایک شاکار ہے تو آپ اس کو جو ہے استعمال کریں خجور کو استعمال کریں یہ جو میں آپ کو آج چیزیں بتا رہا ہوں یہ سب کی سب انشاءاللہ آپ کے سیکسی کپیسٹی کو بڑھائیں گی اور انشاءاللہ اگر آپ ان کو عزمائیں گے اور آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا پندرہ سے بیس زینوں کے اندر ہی جو ہے یہ آپ کو بتا دیں گی کہ یہ کتنا کہ آپ کو جو ہے پرفیکٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں میری نیکس ٹیم تک کی ویڈیو کے لیے خدا حافظ